سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے چینل کی ٹیم چینل کی ٹیم کو اس رومانچک مقابلے میں 162 ٹرنوں کا لقش دینے میں کامیاب ہو پائی آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں آر سی بی کی ٹیم کی بلے بازی کئی نہ کئی چینل کی ٹیم کے گینڈ بازوں کے آگے پوری طریقے سے پست ہو چکی تھی جس کے بعد سب یہیں آک رہے تھے کہ اب چینل کی ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے کو جیت بھی جائے گی جس کے بعد سب یہیں آک رہے تھے کہ چینے کی ٹیم کی شروعات آر سی بی کی ٹیم کے خلاف کافی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی چینے کی ٹیم کی سلامی جوڑی میدان میں بلے بازی کرنے آئی تو بھائی آر سی بی کی ٹیم کے طوفانی گیندباس ہو کے آگے ذرا بھی دیر نہیں ٹک سکی دوست آپ کو بتا دے کہ پہلے اوور کی پانچویں گیند پر ہی گیندباس ڈیل سٹین نے شین ووٹسن کو سٹوئنیز دوارہ کیچ آؤٹ کروا دیا تھا آپ کو بتا دے کہ شین ووٹسن کی پاری کیول پانچ رنوں پر ہی سماپ تھو کر رہ گئی لیکن اگل ہی گیند پر ڈیل سٹین نے تو سورش ٹینا کو شونے کے سکور پر ہی آؤٹ کر دیا جس کے بعد کئی نہ کئی پاری کے پہلے اوور سے ہی آر سی بی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ایک الگی کونفیڈنس اس میچ میں کھیلنے کا مل گیا ساتھی اب آر سی بی کی ٹیم کے کھلاڑیوں کا جلوہ کو جسی طریقے سے میدان میں آگے بھی جاری رہنے والا تھا دوست آپ کو بتا دے کہ پاری کے چوتھے اوور کی پانچویں گیند پر گیندباس امیش یادب نے ڈیپلسس کو ایک بڑا شوٹ مارنے پر مجبور کر دیا جس کے بعد گیند ان کے بلے پر لکھ کر کافی اوپر ہوا میں چلی گئے اور ای بی ڈی ویلیرز نے ان کا یہ آسان سا کیچ پکڑ لیا جس کے بعد اب اگلا بڑا وکٹ ملنے میں بھی آر سی بی کی ٹیم کو زیادہ دیر نہیں لگی آپ کو بتا دے کہ پاری کے چھٹے اوور کو ایک بار پھر سے ڈال رہے ہیں امیش یادب نے اس اوور کی پانچویں گیند کو کدار جادب کو کچھ اس طریقے سے ڈالا کہ وہے بھی اس پر ایک بڑا شوٹ مارنے پر کے لیے مجبور ہو گئے اور اب ایک بار پھر سے کھلاڑی تھے ای بی ڈی ویلیرز جنہوں نے آسان سا کیچ پکڑ کر کدار جادب کو پویلین کا راستہ دکھا دیا جادب نے بھلے ہی اپنی پاری میں دو چوکے لگائی تھے لیکن ان کی پاری نو گیندوں میں نورہ لگا کر یہ اب سماپت ہو چکی تھی ساتھ یہ اب چینے کی ٹیم کے بلے بازی کے موڑچے کو سمال رہے تھے مہندر سنگھ دھونی اور امبتی ریڈو جو کی کریس پر پوری طریقے سے سیٹ ہو چکے تھے لیکن دوستو میچ کا اصلی رومانچ تو جب بڑھ گیا جب پاری کے چودویں آور میں یزویندر چہل نے اس جوڑی کو توڑ کر امبتی ریڈو کا وکٹ اپنی ٹیم کو دلوا دیا کو بتا دے کہ امبتی ریڈو کریس پر سیٹ ہو چکے تھے ساتھ ہی وقت دھونی کے ساتھ ایک مجبوط پارٹنرشپ جھٹانے میں لگے ہوئے تھے پرانتو چودویں آور کی پہلی گیند کو یزویندر چہل نے اتنی دھیمی قطی کی گیند میں تبدیل کر دیا کہ اس کو امبتی ریڈو سمجھ ہی نہیں پائے اس سے پہلے کی وہ اپنا بلہ گماتے گیند وکٹس میں لگ چکے تھے اور وہ کلین بولٹ ہو گئے تھے ساتھی اسی کے ساتھ امبتی ریڈو کی 29 رنوں کی ہے پاری وہیں سماپت ہو کر رہ گئی اس کے بعد مہندر سنگھ دھونی کا ساتھ نبانے آئے تھے رویندر جڑے جہا جو آج کے میچ میں پوری طریقے سے فلوپ رہے دوست آپ کو بتا دے کہ جڑے جہا کو شروعات تو اچھی ملی تھی ساتھی دھونی بھی انہیں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے بلے بازی کرنی ہے پرانتو ستر ویں آور کی چوتھی گیند پر جڑے جہا اپنی بیوکوفی کے کارن رن آٹ ہو کر اپنا وکٹ گوا بیٹھے آپ کو بتا دے کہ جڑے جہا اپنی پاری میں کیول 11 رنی لگا پائے اور اس سمیں تک آر سی بی کی ٹیم پوری طریقے سے اب چینے کی ٹیم پر ہاوی ہو چکی تھی بلے بازی کا سارا دارمدار تھا مہیندر سنگھ دھونی کے کندوں پر اور کئی نہ کئی آر سی بی کی ٹیم اس مقابلے میں وہیں جیتی ہوئی دکھ رہی تھی اور دوستو اصلی تھریلر تو جب شروع ہوا جب مہیندر سنگھ دھونی نے پاری کے آخری آور کی تین گیندوں پر ہی پہلے تو 16 رن اپنی ٹیم کو دو چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے دلوا دیئے اس کے بعد آور کی چوتھی گیند پر مہیندر سنگھ دھونی نے جہاں دو رن لپک لئے تو وہیں پانچویں گیند پر تو دھونی نے ایک بار پھر سے چھکا مار کر اس مقابلے کو سب سے زیادہ رومانچک موڈ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا اب آخری گیند پر جیتنے کے لئے چینے کی ٹیم کو دو رنوں کی درکار تھی لیکن امیش یادف نے یہاں پر بڑی ہی بہترین گیند بازی کر کے دکھائی اور اس گیند کو ایک ڈاٹ بول میں تبدیل کر دیا پر انتو دھونی کہاں رکنے والے تھے وہاں اس میچ کو ڈراؤ کرانے کے لئے سنگل رن لینے کے لئے ڈاٹ پڑے لیکن اس سے پہلے کی نون سٹرائکر اینڈ کے بلے باز شاردول تھاکور سٹرائکر اینڈ کی کریس میں اپنا بلہ ٹکا پاتے پارتی پٹیل نے انہیں رن آؤٹ کر دیا اور وہیں پر آرسی بی کی ٹیم اس مقابلے کو کیول دو رنوں کے انتر سے جیت گئی دوست آپ کو بتا دے کہ اگر یہاں انتیم رن بھی پورا ہو جاتا تو کئی نہ کئی چینے کی ٹیم اس مقابلے کو ڈراؤ کروا سکتے دی اور ویڈ سپر آور ہو جاتا پر انتو یہاں پر تعریف کرنی ہوگی امیش یادف کی گیند بازی اور پارتی پٹیل کی وکٹ کیپنگ بھی جس کی وجہ سے انتیم پولو میں آرسی بی کی ٹیم اس ہارے وے مقابلے کو جیت گئی لیکن دوستو جس طریقے سے اس مقابلے میں دھونی نے بھی بلے بازی کر کے دکھائی اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے اور آپ سبھی دھونی کی اسپاری کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ یہاں مقابلہ اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ رومانچک ہے کیونکہ ایک طرف آرسی بی کی ٹیم کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے اور وہاں پونٹ سٹیبل میں سب سے آخری پائیدان پر ہے تو وہاں دوسری طرف ہے چینرہی سپر کنگز کی ٹیم جو اگر کوئی مقابلہ ہار بھی جاتی ہے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہاں اس سمیں پونٹ سٹیبل میں ٹاپ کی پوزیشن پر ہے بات ہی یہاں بات تم سبھی جانتے ہیں کہ کپتان ویرات کولی بھارتی ٹیم کی کپتانی سمالتے ہیں تو وہاں مہندر سنگھ دونی بھارتی ٹیم کے سب سے سفل کپتان رہے ہیں جس کے بعد یہاں بات تو تیہ ہو جاتے گی یہاں مقابلہ اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ کانٹے کی ٹکر کا مقابلہ ہے مقابلے کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر مہندر سنگھ دونی نے پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ لیا ساتھ ہی چننے سپر کنگز کی ٹیم کی شروعات ہی اس مقابلے میں کچھ ایسی رہی جس کی کلپنا تو شاید آر سی بی کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے نہیں کری ہوگی دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چن سومی سٹیڈیم آر سی بی کی ٹیم کا ہوم گراؤنڈ ہے ایسے میں سبھی کو یہی اپیکشہ دی کہ پچھلے مقابلے میں شتک جڑنے والے کپتان ویرات کولی اس بار بھی ٹیم کی شروعات بے حدی جوڑدار کریں گے لیکن جب وہ میدان میں بلے بازی کرنے آئے تو ان کا بلہ تو چلا لیکن آج شروعات پوری طریقے سے چننے کی ٹیم کے حق میں رہی کو بتا دے کہ جیسے ہی تیسرے اوور کی دوسری گیند پر کپتان ویرات کولی نے چوکا لگایا تو وہیں وکٹ کے پیچھے سے دھونی نے انہیں اشارہ کر دیا کہ انہیں اگلی گیند کیسی ڈال لی ہیں جس کے بعد دیپک چیر نے اگلی گیند کو بہت زیادہ باہر کی طرف ڈالا اور گیند بلے کا کنارہ لے کر سیدھا مہیندر سنگھ دھونی کے ہاتھوں میں چلی گئی اور کچھ اسی طریقے سے کپتان ویرات کولی کی پاری آٹھ گیندوں پر نورن بنا کر اس سمٹ کر رہ گئی حالکہ اس کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آئے اے بی ڈویلیرز نے پارتھی پٹیل کے ساتھ مل کر اپنی ٹیم کے لئے ایک مجبوط پارٹنرشپ تو جھٹانی چاہی پرنتو پھر وہے بھی ساتھ میں اوور کی پانچمی گیند پر کیون انیس گیندوں میں پچیس رن لگا کر رویندر جڑے جا کا شکار بن گئے اور ان کا یہ شاندر کیچ پکڑاتا فاف ڈوپلیسز نے دوست آپ کو بتا دے کہ ڈویلیرز کا وکٹ لینے میں بھی کئی نہ کئی مہیندر سنگھ دھونی کی کپتانی تھی کیونکہ دھونی کئی نہ کئی وکٹ کے پیچھے سے جڑے جا کو یہ بات بار بار بتا رہے تھے کہ انہیں کس طریقے سے گیند بازی کرانی ہے جس کے بعد ہم میدان پر بلے بازی کرنے آئے کھلاڑی اکاش دیپنات بھی آج کافی زیادہ سمجداری سے بلے بازی کرتے ہو دیکھے حالانکہ پارتھی پٹیل کے ساتھ ان کی یہ پارٹنرشپ جادہ دیر تک نہیں ٹک پائی اور وہ بھی بیس گیندوں میں چوبیس رن لگا کر اپنا وکٹ گوا بیٹھے اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ ان کا وکٹ بھی رویندر جڑے جانے لیا اور ان کا کیچ پکڑا تو ایک بار پھر سے فاف ڈپلیسز نے اور دوستو کچھ اسی طریقے سے دھونی کی کپتانی کے آگے ایک بار پھر سے آر سی بی کی ٹیم کے سب سے دھرندر کھلاڑی بلکل دوست ہوتے ہو دیکھے ساتھی دوستو اس کے بعد پھر میدان میں آگے چل کر پاری کے سولوے اوور میں بلے باز پارتی پٹیل بھی اپنا وکٹ گوا بیٹھے آپ کو بتا دے کہ آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے پارتی پٹیل نے ایک بہدی سنگرشپون پاری کھیلی اور ان کی تعریف بھی کی گئی پر انتو پھر سولوے اوور کی چوتھی گیند پر گیند باز ڈوین براوو نے پارتی پٹیل کو ایک بڑا شوٹ مارنے پر مجبور کرا جس کے بعد وہ شین ووٹسن نے ان کا آسان سا کیچ پکڑ لیا آپ کو بتا دے کہ پارتی پٹیل نے 37 گیندوں میں 53 رنوں کی ایک توفانی پاری کھیلی تھی ساتھی پھر ستھر وے اوور کی تیسری گیند پر سکریز پر کھڑے بلے باز سٹوینیس بھی اپنا وکٹ گوا بیٹھے دوستہ آپ کو بتا دے کہ سٹوینیس نے اپنی پاری میں چھکا لگا کر بلی ٹیم کو ایک توفانی شروعات دلائی تھی لیکن پھر وہ بھی 13 گیندوں میں کیول 14 رن لگا سکے ان کا وکٹ لیا امران طاہر نے ساتھی ان کا کیچ پکڑا فاف ڈپلسس وکھلاڑی شورے نے جو کی آئی پیل کے سب سے بہترین کیچوں میں بھی شمار ہو چکا ہے حالانکہ اب میدان پر کھڑے موئین علی ایک الگ ہی گیر میں بلے بازی کرنے لگے تھے دوستو موئین علی کافی زیادہ توفانی فارم میں چل رہے ہیں اور ان کی فارم اس مقابلے میں بھی جاری تھی آپ کو بتا دے کہ کریس کے ایک چھوڑ سے پاور نہیں کی تو شان تھے لیکن موئین علی اپنے بلے سے بڑے شورٹس لگا رہے تھے جس کے چلتے ہی آر سی بی کی ٹیم کی خراب بلے بازی کی باوجود ٹیم کا سکوٹ ڈیڑھ سو کے پار جا سکا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے دھونی کی کپتانی کے آگے ایک بار پھر سے آر سی بی کی ٹیم ڈھیر ہو گئی لیکن آپ سبھی دھونی کی کپتانی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل 2019 کا ایک اور رومانچک وارٹ تیسوہ مقابلہ ہیدراباد اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں ہیدراباد میں کھلا گیا اور دوستو کرس لین کی 51 رنکو سنگھ کی تیس تو وہیں آندرے رسل کی پندرہ رنوں کی طوفانی پاری کے کارنی کیکی آر کی ٹیم خراب بلے بازی کے باوجود ہیدراباد کی ٹیم کو 160 رنوں کا سمان جنگ لکشے دے پائی آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ککی آر کی ٹیم پہلے بلے بازی کر رہے تھے جس میں ان کی شروعات بہتی خراب رہی آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ککی آر کی بلے بازی بہتی خراب رہی ہو پرندو اس کے بعد جب میدان میں ہونے والا تھا اس کی تو ککی آر کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں اور خاص طور پر گند بازوں نے تو کبھی کلپنا ہی نہیں کری ہوگی دوستو آپ کو بتا دے کہ اتنے چھوٹے لکشے کا پیچھا کرنے اتری ہیدر آباد کی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ دیویڈ وارنر اور جونی بیسٹو تو شاید آج پیویلین سے یہ من بنا کر آئے تھے کہ وہ کلکاتا کی ٹیم کے گند بازوں کے پر کھچے اڑانے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ میدان پر قدم رکھتے ہی دونوں گند بازوں نے اکرامک روپ سے بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی پھر چاہے ان کے سامنے گند باز سنیل نارائن آئے ہو یا پھر آندر رسل جونی بیسٹو اور دیویڈ وارنر نے شروعات سے ہی سبھی گند بازوں کی جم کر دھنائی کرنی شروع کر دی تھی اپنی پاری کی شروعات سے ہی آج جونی بیسٹو اور دیویڈ وارنر نے ہیدر آباد کی ٹیم کے لئے کچھ اتنی مضبوط پارٹنرشپ جھٹائی کہ اسے کلکاتا کی ٹیم کے سبھی گند باز توڑنے میں پوری طریقے سے ناکامیاب رہے ساتھی آپ اسی بات سے اندازہ لگائے سکتے ہیں کہ پاری کے تیروے اوبر کی پہلی گند پر جا کر یہاں پارٹنرشپ ٹوٹی تھی جب تک ہیدر آباد کی ٹیم 131 رن لگا چکی تھی اور جیت کے بے حدی قریب تھی آپ کو بتا دیں کہ یہ وکٹ گرہ تھا دیویڈ وارنر کے روپ میں جو کی اپنی پاری میں کیول 38 گندوں پر ہی 67 رن لگا چکے تھے ساتھی دیویڈ وارنر نے پانچ چھکے تو وہیں چار چوکے بھی جڑے تھے اس کے دوسرے چھوڑ سے جوڑ در بلے بازی کر رہے جونی بیسٹوں نے بھی کیول 36 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے دو چھکے اور چھے چوکوں کی مدد سے 69 رن لگا دیئے تھے جس کے بعد یہ ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان دونوں ہی کھلاڑیوں کی توفانی بلے بازی کے قارن اتنی آسانی سے ہیدر آباد کی ٹیم اس مقابلے میں جیت گئی ہے ساتھی دوستو یہاں پر تعریف کرنی ہوگی دیویڈ وارنر اور جونی بیسٹ ہوگی ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے اپنی سلامی جوڑی کے طور پر کر کے دکھائی اس سے کئی نہ گئی باقی ٹیم کو تو سیکھ ملی ہوگی لیکن دوستو آپ سبھی دیویڈ وارنر اور جونی بیسٹ ہوگی اس جوڑی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کا بتا دے یہ ہے مقابلہ اپنے آپ میں ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ جہاں ایک طرف کولکاتا کی ٹیم اپنی لگاتار ہار کے سلسلے کو توڑ کر جیتنا چاہیے گی تو وہ ہی ہیدر آباد کی ٹیم اس مقابلے کو بھی جیت کر پوائنٹس رینکنگ میں اپنی رینکنگ کو بہتر کرنا چاہیے گی آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں کولکاتا کی ٹیم میں تین بڑے بدلاف کیے گئے ہیں ٹیم کے کھلاڑی جو کی کھرا فارم میں چل رہے تھے رو بین تھپا کولدی پیادا اور پرسید کرشنا کو اس ممیت سے باہر رکھا گیا ہے